السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ویڈا نیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے خوش حبری ہے کہ ہریپور میں کرونا وائرس میں کافی کمی پائی گئی چلیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر حسنائن رزا اس بارے میں کیا کہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلیز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں صورتحال کے ساتھ ہریپور میں آج اور کل کرونا کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا اور جو کیسز نیگٹیف ہو گئے ہیں الحمدللہ وہ بالکل ستیاب ہیں اور جو کیس ابھی نیگٹیف ہونا باقی ہیں ان میں صورتحال یہ ہے کہ خدا کی حضرت کرم صرف تیزی سے ستیاب ہو رہے ہیں لیکن ایک چیز کی طرف میں آپ کا تمجھو دلانا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آج پورے ہریپور زلہ میں جو لوگوں کی بازاروں میں اور گلیوں میں اور ٹریفک کے حساب سے جتنی زیادہ تعداد میں لوگ باہر آئے ہیں مجھے اس سے در لگ رہا ہے اللہ پاک خیر و حفیت کرے لیکن اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو صورتحال خراب ہو جائے گی وائرس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ جب تک اسے میزبان نہ ملے جتنے کم میزبان ملیں گے اتنے کم وائرس جو ہے وہ طاقتوار ہوگا جتنے زیادہ اسے میزبان مل جائیں گے اتنا زیادہ یہ طاقتوار ہوتا جائے گا اور جتنا زیادہ طاقتوار ہوگا اتنا زیادہ یہ خطرنات ہو جائے گا اس لیے مہربانی کریں گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اکٹھے ہو کے کہیں بھی نہ جائیں مجمع کہیں بھی نہ بنائیں اور مہربانی کریں ورنہ صورتحال بگڑنے کا خطرہ بہرحال موجود ہے اللہ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ باقی ہم پر مہربانی کرے اور ہسپتالوں میں بھی ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ شدید ضرورت کے ہی تحت آپ ہسپتالوں میں تشکیل لے کے جائیں کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں تو کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا پرائیویٹ ہسپتالوں کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ امرجنسی مریضوں کے لیے حکومت نے اجازت دی ہے اور ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ جو مریض امرجنسی کے نہیں ہیں ان کو ہسپتالوں میں اکٹھانا ہونے دیا جائے یہ صورتحال ہے تو مربانی کریں گھروں پہ رہیں اور اللہ کریم سے اس دعا کے ساتھ کہ مالک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے اور اس وبا سے اس عالمی وبا سے اللہ پاک ساری جہان کے انسانوں کو محفوظ رکھے اس دعا کے ساتھ ہم سے اجازت خدا حافظ اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیں سبسکرائب فور مور اپ ڈیٹس تینکس فور واشنگ